اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اپنے فرینڈز کا ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تو چلیں چلتے ہیں ہم آج کے اپنے ٹوپک کی طرف آج کا میرا ٹوپک ہے براو لکس ٹولکٹ کے میں آج اس پروڈکٹ کے ریویو دینے جا رہے ہوں وہ لشیس برینڈ کے براو لکس ٹولکٹ ہے میں اس پروڈکٹ کا اس براو لکس ٹولکٹ کا فل ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کے پیکیجنگ اس کے آویلیبلیٹی اس کے پگمنٹیشن اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اور آپ کو اپنی آئی براوز گیم جو ہے سٹرونگ کرنی ہے تو آپ یہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پیکیجنگ کی تو یہ اس طرح کی سمال سی ٹینی پیکنج اس کی ٹینی پیکیجنگ ہے تائنی ٹینی اس کے سائٹ پر اس کی ایکسپائری دیٹ اس کی مینیفیکچرنگ سب منچن ہے ایکچلی یہ تھری شیئر میں آتا ہے سہا لائٹر شیئر میڈیوم اینڈن ڈارکر میں جو یوز کر رہی ہوں میرا میڈیوم شیئر ہے آپ جب بھی اس کو بائی کی جائے گا تو آپ نے سکین ٹون کے حساب سے آپ نے ہیر سے میچ کر کے ہی شیئر جو ہے چوز کی جائے گا تینوں کٹس میں جو ہے دیفرنٹ شیئر تینوں سوری تینوں کٹس میں جو اس کے دیفرنٹ شیئر آویلیبل ہیں اس کی بیک پر ایکچلی اس کے ساتھ سب کچھ منچن ہے اس کے انگیرڈنٹس اس کو منچن اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ اور اس کٹ کے اندر آپ کو کیا کیا ملے گا اس چھوٹی سے کٹ میں کیا کیا آویلیبل ہے وہ سب اس کے بیک پر منچن ہے اس کٹ کے ساتھ ہی آپ کو ایک انسٹرکٹر اور یہ تین سٹینسلز بھی آئی بروز سٹینسلز میں ملتے ہیں میرے پس ایک ہی بچہ ہے میں یہ کافی عرصے سے یوز کر رہی ہوں تو دو جو ہیں میرے گم گئے ہیں ایکچلی یہ تینوں سٹینسلز ہیں ڈیفرنٹ آئی بروز کے حساب سے انہیں نے بنائے ہیں اگر تینوں میں سے کوئی بھی آپ کی آئی بروز کے ساتھ قریب ترین میچ کرتا ہے تو آپ اس کو ڈیفرنٹلی یوز کر سکتے ہو ایکسیڈنٹلی میری آئی بروز کے ساتھ یہ تینوں جو ہیں میچ نہیں کیے میری سائز جو ہے اتنا بڑا نہیں تائی بروز کا تو میرا اسے لئے آگے پچھے سب ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ایک ساتھ ہی انہوں نے کٹ بھی جو ہے دی ہے جس میں تین ٹولز ہیں ایک ٹریزر اینگل برش اور یہ سپولی یہ ایزی یہ آپ کا کام جو ہے بہت آسان اور ایزی کرتے ہیں اس کے اندر دو پاودر فارم میں ہے اور ایک ویکس ہے ایک ڈاکر شیڈ ہے اور ایک لائٹر شیڈ اور ساتھ میں اینڈ پہ اپنے ہیرز کو کام کرنے کے لئے انہوں نے ویکس دی ہے تاکہ وہ اپنی صحیح جگہ پر ٹکے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک میرر بھی اویلیبل ہے یہ ڈاکر شیڈ جو ہے آپ اپنے ایجز پر یوز کیجئے گا اپنے آرچ کو بنانے کے لئے اور جو سٹارٹنگ پوائنٹ اس میں لائٹر شیڈ جو ہے یوز کیجئے گا میں اس کو آپ کی پگمنٹیشن بھی چیک کروا دیتی ہوں اور میں اس کو آپ کو یوز کر کے ابھی آئی برو بنانے کا میتھرڈ بھی بتاؤں گی ایکچولی جو ہمارے عام طور پر لوکل مارکٹس میں بزاروں میں عام طور پر ہمیں براول کٹ جو ہے بلکل نہیں ملتی پاکستانی یعنی پاکستان میں عام طور سے ہمیں ڈرگ سٹور برینڈز میں اس کا آن لائن آپ کو بہت ساری برینڈز میں مل جائے گی لیکن لوکل مارکٹس میں یہ آویلیبل نہیں ہے تو یہ جو لشیس کی براولکس ٹول کیٹ ہے یہ کچھ شاپس پر آویلیبل ہے اور اس کے علاوہ یہ آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی ان کے ڈریکٹ پیج سے ان کے ویب سیٹ سے جو شاپس ہیں میں نے یہ شاپسے ہی بھائی کی ہے جی ون مارکٹ میں ایک شاپ ہے بیوٹی ان سٹائل اور آپ کو یہ ہائپر میں سنسیشن ساری ایمپوریو میں سنسیشن پہ بھی ان کا ڈسپلی جو ہے وہاں پر موجود ہے وہاں سے بھی آپ کو یہ مل جائے گی اس کی پرائیس فورٹین ہنڈرڈ کے لگ بگ ہے اتنی ہی رینٹ میں آپ کو ملے گی یہ ان کے ویب سیٹ سے بھی اور شاپس سے بھی میں اس کو آپ کو یوز کرنے اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے اپنے ہیرز کو جو ہے سبولی کے مدد سے آپ کوم کر لیں اور یہ ڈاکر شیڈ جو ہے آپ نے اپنے کورنرز میں جو ہے فیل اپ کرنا ہے آپ ایک دم سے زیادہ ساری پروڈکٹ لے کے سٹارٹ مت کریے کیونکہ اسے آپ کو سنبھال نا جو ہے اس کو بلینڈ کرنا مشکل ہو جائے گا تھوڑ تھوڑ پروڈکٹ لے کے اپنی بلڈ اپ کریں اپنے آرچ کو اپنی آئی برو کو ایکچولی آپ پینسل بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کے خلاف نہیں ہوں لیکن مجھے پاورڈر پاورڈری فوم یہ زیادہ پسند ہے بکاوز اسے نیچرل لوک کریئٹ ہوتی ہے پینسل سے بہت ہارش اور چوبنے لوک کریئٹ ہوتی ہے اسے بہت نیچرل سی پاورڈر سے جو ہے بہت نیچرل سی لوک کریئٹ ہوتی ہے اچھے سے آپ نے اپنے آئی بروز میں اس کو فیل اپنی نیچرل بروز کریب رہے اس کو زیادہ شارپ شیب نہ دیں یا زیادہ بھریق مت بنائیں تھوڑی سی جو موٹی بروز ہوتی ہیں یا بھاری یا سوری فیلر بروز جو تھوڑی موٹی بروز ہوتی 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 آپ ینگر لوک آپ کی آتی اچھی لک دیتے آپ میں ہم نے لائٹ شیڈ فیل اپ کرنا ہے تاکہ ایک سمود سی اچھا سا لک آئے پہلے لائٹ پھر ڈارک شیڈ اور اچھی سی آپ کی آئی بروز لک دیں پھر اس کو آپ نے کنسیلر کی مدد سے اس کو آپ نے نیٹ این کر لینا ہے یہاں پر میرے کرنا ہی اس کو بھول گئی ویڈیو سٹارٹ کر نہیں تو جہود اس کا بہت دکھ ہے کہ میں نے مہیند سے شیوٹ کیا لیکن وہ ہوا نہیں نیچ ٹائم آپ کو کلین کر اور کنسیلر یوز کر گئی کس طرح اپنی آئی بروز کو زیادہ اپنی آئی بروز کو زیادہ انہینس کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر میبی لینک سکین وائٹ پاوڈر یوز کیا اس کا ریویو میں اپنے چینل پر دیا ہو ہے اس کا لنک میں منشن کر دوں کہ وہاں پر چک لیجی گا اور پھر آپ برو ویکس کو اپنے سپولی پر سپولی کی مدد سے اپنی بروز پر تو آپ مجھے کمنٹ سکشن پوچھ سکتے ہیں آپ میری آئی بروز میں ڈیفرنس کر سکتے ہو پاوڑ آف کنسیلر اور آپ میری دوسری آئی برو میں ڈیفرنس کر سکتے ہو کہ میں اس پر اپلائی کیا ہے نائی آئی بروز بنائی ہیں تو کتنا ڈیفرنس آجاتا ہوا ہے جب میں اپنے پریکٹس سیشن میں ہوتی تھی مطلب جب میں سیکھا تھا میگر میرے ساتھ بہت گڑ بڑ ہوئی ہے اچھی نہیں بنی اور ضروری نہیں ہے ایک دفعہ ٹرائی کرنے کے بعد اپنا دل آہر بیٹھو کہ یہ نہیں بند رہی سہی ایک دفعہ بناؤ دو دفعہ بناو ضرور بنیں گی آپ سے پریکٹس 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 میکس مین پرفیکٹ سو گلز اینڈ پہ میں دیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گی آپ کو یہ پروڈکٹ بائی کرنے میں کیونکہ یہ بہت ہیلپفل رہے گی آپ کی ترو آؤ ڈا لائف ویڈنگ سیزن ہو آم روٹین ہو کہیں آپ چھوٹی سی بلکل ہی سمال سیز بس بیگ میں ڈالا اور اس کے ساتھ تینوں اس کے ٹولز بھی اویلیبل ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا کوئی بھی براؤن پاورڈر اپنے آئی شایڈو میں سے یوز کر رہے ہو اپنی آئی بروز کے لئے تو ہم اپنے آئی شایڈو کی ساتھ نہیں رکھتے پھر اس کو ساتھ ایک اینگل برش پھر سپولی یعنی ایک چھوٹی سی یہ ایک جو ٹول ہے یہ آپ کے لئے بہت ہیلپ باہے